بسم اللہ الرحمن الرحیم لیں تو بہت مزے کے لگتے ہیں دیکھتے ہیں بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہمیں اپل چاہیئے ہوں گے میرے پاس جو سیپ ہیں میں گرنی سمیت یوز کر رہی ہوں آپ کوئی بھی سیپ لیں لیکن اس چیز کا خیال رکھیں کہ تھوڑے ہارڈ ہوں تاکہ ہم جب ان کو چولے کیوں پر پکائیں اس کے بعد اوون میں بیک کریں تو وہ اپنی شیپ برقرار رکھیں تھوڑے سے تو وہ سوفٹ ہوں گے لیکن بہت زیادہ ہلوے کی طرح سوفٹ نہ ہو جائیں تو اس چیز کا خیال رکھئے گا میں چار یوز کروں گی چار کے ساتھ ہمارے جو ہیں وہ نو سے دس ٹرن اوورز جو ہیں وہ بن جائیں گے یہاں وان فورٹ ٹی سپون نمک ہے ہاف ٹی سپون سینیمون ہے پسی ہوئی یادار چینی ہے میرے پاس اگر آپ کی گھر میں سینیمون یادار چینی کسی کو نہیں پسند تو آپ نہ ڈالیے گا ایک انڈا ہے اس کو میں پھینٹ لوں گی دو ٹی بل سپون جتنا اس میں پانی ڈالوں گی یہ ہم نے ٹرن اوورز کے اوپر لگانا ہے ایک واش کریں گے یہاں پہ میرے پاس آدھے کب سے تھوڑی سی کم ہے چینی یہ اس کے اندر چاہے گی یہاں پہ ہاف ٹی بل سپون جتنا میں نے کون سچارٹ جو ہے وہ ایک ٹی بل سپون پانی کے اندر ڈیزولف کر کے رکھا ہوا ہے چینی اور سیپ جو ہیں میں جب پکیں گے تو یہ بہت زیادہ پانی چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو تھک کرنے کے لیے پھر میں کون سچارٹ یوز کروں گی تین ٹی بل سپون جتنا ہمیں پٹر چاہیے ہوگا مین چیز اس کی پاف پیسٹری ہے میں سٹور پوٹ یوز کر رہی ہوں میں لے کے ہی آئی ہوں جو سکوئیس میں کٹی ہوئی ہے اس کے اندر نو پیس ہیں اور یہ بیٹ میں آدھا کلو ہے سب سے پہلے میں سیپ چھیل لوں گی ان کو پکانے لگتی ہوں تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں دوسرے سٹیپ میں پھر ہم ان کو بیک کریں گے میں دوپہر میں ان کو بنا کے رکھنے لگی ہوں شام میں میں افتاری کے بعد ان کو بیک کروں گی اتنی دیر فریج میں رکھوں گی یہ سیٹ ہو جائیں گے اچھے سے تو پھر ان کو بیک کریں گے سب سے پہلے میں سیپ کٹ لوں کٹ کے ان کو پکانے لگتی ہوں تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں بٹر میں نے ساسپین کے اندر ڈال دیا ہے اب اس میں چینی چلی جائے گی نمک سینمون ہیٹ نیجے میڈیم ہے اپل میں نے کٹ لیے تھے یہ بھی چلے جائیں گے جائیں گے ان کو ہم نے بہت زیادہ کٹ نہیں کرنا ہے بس اتنا ان کو پکائیں گے کہ یہ سوفٹ ہو جائیں سیپ پکنا شروع ہو گئے ہیں چینی اور سیپ دونوں پانی چھوڑ رہے ہیں ہیٹ میں نے اس کے نیچے اب جب وہ ہائی کی ہے ہم نے تھوڑا سا ٹھک کرنا ہے سوس کو اس کے لیے ہمیں تھوڑا فارم سٹارچ چاہیے ہوگا ان کو اتنا پکائیں گے کہ یہ سوفٹ ہو جائیں اس کے بعد پھر ان کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد ان کو اسیمبل کریں گے اور میں افتاری میں جوکے بنا رہی ہوں کھانے کے بعد تو میں فیو آورز کے لیے چھوڑوں گے فریج کے اندر آپ نے جب عام روٹین میں بنانے ہوں تو ان کو ایک سے دو کھنٹے کے لیے فریج میں ضرور رکھئے گا تاکہ ان کے اندر یہ جو سیرپ ہے یہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائے وہ پھر جب ہم بیگ کریں گے ٹرن آورز کو تو باہر نہیں نکلے گا ان کو اب میں ڈھاپ کے تین سے چار منٹ کے لیے چھوڑوں گی درمیان میں دیکھوں گی اگر غدا کے سوفٹ ہو رہے ہیں تو پھر میں ساتھ ہی کونسٹرچ میں میں نے ملاکہ رکھا ہوا ہے پانی کے اندر ہادہ ٹیبل سپون کونسٹرچ اور ایک ٹیبل سپون پانی تو پھر میں اس کے اندر ڈال دوں گی اس سے اس کا جو اندر سیرپ بنے گا وہ ٹھک ہو گا ایپل مجھے جتنے ساوٹ کرنے تھے اس میں ہو چکے ہیں اب یہاں پہ تو لگ رہا ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ سیرپ بالکل جزب ہو چکا ہے لیکن یہ بعد میں چھوڑ دیتے ہیں اس لئے میں کونسٹرچ ڈال دیں ہوں اندر ڈالکٹ ہیٹ من اینک پ конечно اس میں نے اب میکنی ہوئی ہے بڑا سا پکائیں گے تاکہ کون سٹرچ کا کی پچھا پان ہے وہ ختم ہو جائے فیلنگ جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اس کو اب ٹھنڈا کریں گے اور پھر اسیمبل کر لیں گے پیسٹری تھا ہو چکی ہے میں نے نکال کے تو ڈال دیئے اس کی اوپر کٹنگ ڈال پہ پیپل ہمارے ریڈی ہیں تھنڈے ہو چکے ہیں اچھے سے اب ہم ٹرن آور کی فیلنگ کریں گے میں نے تھوڑا زیادہ فیلنگ ڈالی ہے موسیقی پیسٹری جب نکالیں تو اس کے اوپر تھوڑا سا میدہ ڈال دیا کریں تاکہ چپکے نہیں ایک دوسرے کے ساتھ فوک سے اچھے سے پینچ کریں گے دونوں کو اوپر نائف سے ایک سے دو کٹ لگا دیں گے تاکہ ایر جو ہے وہ آسانی کے ساتھ نکل جائے باہر ٹری میں نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے پارچمنٹ پیپر لگا کے اس کے اندر جو ہے وہ ڈال دی جائیں گے جہاں سے دیکھیں توڑا سا پہہ نکل آیا یا تو اس پیس کو نکال دیجئے یا اس کو پیچھے کر دیجئے تاکہ موسیقی 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 اسی طرح سے سارے پیسز میں یوز کروں گی جتنی فیلنگ ہے وہ سارے میں یوز کروں گی جتنے بھی پیسز ہمارے پاس بنتے ہیں ٹرن اوورز کے اتنے بنا لیں گے میرے پاس اور پڑی ہوئی ہے پاف پیسٹری میں نے نکال کے رکھی ہوئی ہے فریزئر سے اس کے بعد ہم سیٹ ہونے کے لیے فریج میں رکھیں گے دو سے تین کھینٹے کے لیے ٹرن اوورز کو اب میں لگی ہوں بیک کرنے اوون کو میں نے پری ہیٹ کر لیا ہے فور ہنڈرڈ فرن ہائٹ کے اوپر بیس سے پچیس منٹ میں یہ بن جائیں گے یہاں پہ میں نے انڈے میں دو ٹیبل سپونج اتنا پانی ڈالا ہے اور اس کو اچھے سے پھینٹ لیا ہے کوٹنگ کریں گے اوپر آپ ان کے اوپر شگر لگانا چاہیں تو شگر بھی لگا سکتے ہیں میں نہیں لگا رہی ہوں ٹرین ٹرین موسیقی 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 گیارہ بننے ہیں ان کو اب میں رکھنے لگی ہوں اون کے اندر دوسری ٹیک کو بھی میں اسی طرح سے لگاؤں گی انڈا اور اون کے اندر ڈال دوں گی 20 سے 25 منٹ میں یہ بیک ہو جائیں گے رن آورز اون میں بیک ہونے کے لیے چلے گئے ہیں اب یہ بیک ہوتے ہیں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں رن آورز ریڈی ہو گئے ہیں ان کو اب ہم گرم گرم سرف کریں گے تھنڈے بھی اچھے لگتے ہیں اور گرم بھی بہت اچھے لگتے ہیں جیسے آپ ان کو کھانا چاہیں انجوائی کیجئے گا مزیدار ٹرن آورز ریڈی ہیں امید ہے آپ کو پسند آئیں گے تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ